دوستو نئے اسرائیلی وزیراعظم کا قصہ پر چوتھا بار نفتالی بینرٹ کے وزیراعظم بننے کے بعد پلستینیوں پر لگاتار چوتھے دن بھی ائر سٹرائک جاری جو کام نیتن یاہو بارہ سالوں میں نہ کر سکا وہ نفتالی نے آج ہی کر دیا اسرائیل میں وزیراعظم کوئی بھی ہو لیکن ہوگا وہی جو یہودی مذہبی رہنما کہیں گے نفتالی اور نیتن یاہو تو دجال کے چمچے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ان کا باس جو کہے گا وہی ہوگا ان کا باس کیا چاہتا ہے یہ بھی ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے یہودیوں کے سازش کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن مسلمان دسمنی میں نفتالی جتنا اندہ ہوا اور باس کو خوش کرنے میں لگا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتے لیکن دجال کے مقابل بھی ایک قوت ہے اور اس قوت کا نام حماس ہے جو اللہ کی چمات ہے اسرائیل کا نیا وزیراعظم انسانیت کو بھول گیا پلستینی مسلمان ایک بار پھر اسرائیلیوں کے رحم و کرم پر آ گئے مسجد اکسا کو تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اعلان ویڈیو میں آ کے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ مسجد اکسا سے متعلق نفتالی کے اعلان کے بعد ہماس لیڈر کے ایسے میدان میں آ کے اور انہوں نے نفتالی کو للکار دیا ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی پارلمنٹ جیسے نیسٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے میں اپنی تخریر کے دوران نیتڈیاہو نے کیسے جو بائیدن کو سیدھی سیدھی گالیاں دے ڈالی اس حوالے سے اسرائیل میں نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو جب نیتڈیاہو کے خلاف آپوزیسن پارٹیوں نے اتحاد قائم کیا اور نیتڈیاہو کو حکومت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو بھی اسرائیل کا وزریعظم انتوحب ہوگا وہ نیتڈیاہو سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا اور اس کے مسلمانوں کے خلاف ایکسن زیادہ گم بھی روگے ہم یہ بتاتے آئے ہیں کہ نیا وزریعظم جو بھی ہوگا وہ مسلم دشمنی میں نیتڈیاہو سے دو ہاتھ آ کے ہوگا جب عالمی دواو میں نیتڈیاہو نے جنگ بندی کی تو اسرائیل کے یہودیوں کے بات یہ پسند نہ آئی کہ وہ تو گریٹر اسرائیل اور تھر ٹیمپل بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں لہٰذا انہوں نے وزریعظم ہی بدل دیا جب نفتیلی بینٹ وزریعظم منا تو ہم نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں تفصیل سے بتایا کہ نفتیلی کیسے مسلمانوں کے خلاف ہے عربوں کے خلاف ہے اور خاص کر ایران اور پاکستان کے خلاف ہے ہم نے نفتیلی جب وزر دفاع تھا تو اس کے بیانات کو بھی تفصیل سے بیان کیا نئے آنے والے دوستوں کو دوبارہ ایک بار پھر نفتیلی کی بات بتا کر جلدی سے آکے بڑھتے ہیں الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق نفتیلی بینٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے عرب مسلمانوں کو مارا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے ابھی رکے ذرا صرف یہی نہیں کہا اس نے الجزیرہ کی ہی رپورٹ کے مطابق نفتیلی جب وزر دفاع تھا تو اس نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہے اس بینٹ کے بچے نے کئی بار مسجد اقصہ کو شہید کر کے وہاں پر اتھر ٹیمپل بنانے کا اعلان کیا لیکن تب وہ صرف وزر دفاع تھا ملک کا کنچول کسی اور کے ہاتھ میں تھا تب تو بینٹ ایسا نہیں کر سکا لیکن اب اس خبیص انسان نے سب کچھ کرنے کا عظم کر لیا ہے اور یہ وزر آزم بنا ہی اسی وجہ سے ہے کہ فلسطینیوں کو کچل دالے اور یہودی آبادکاریوں کو مزید پڑھائے ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ غزہ کے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاریوں کو بڑھانے میں جو لابنگ کرتی ہے کہ مغربی کنارے میں نئی آبادکاریاں کہاں قائم کرنی ہے نفتالی نے آتے ہی وہ کام کر دیا جیسے نیتن یاہو نے ہماس کی دھمکی کی وجہ سے ملتوی کر دیا تھا لیکن اب نفتالی وزر آزم ہے اور اس نے آتے ہی اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اور یہودیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہودی آبادکاریوں کے لیے بڑا خکم نامہ جاری کر دیا ہے وڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ نیتن یاہو کی بطور وزر آزم اسرائیلی پارلمنٹ میں آخری تقریر کیا تھی جس میں نیتن یاہو نے سیدھا سیدھا جمپ کے ساتھ پنگا لے لیا ہے اور امریکی صدر جو بائیدن کو اسرائیلی پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر گالیاں دی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو نفتالی بینٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو مقبوضہ بیتل مقدس میں اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ پر تیسرے روز بھی بمباری کی اسرائیل نے ہماس سے دوبارہ لڑائی کی دھم کی دی اسرائیل کے جانب سے غزہ پر فیضائی بمباری کا سلسلہ جاری ہے ہماس کے جانب سے تاحال راکٹ فائر کر کے فیضائی حملوں کا جواب نہیں دیا گیا تاہم صورتحال کا سیدھا ہے اور کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے اسرائیل نے ہماس کے ساتھ دوبارہ لڑائی کی دھم کی دی ہے گزہ ستہ ماہ اسرائیل کے گیارہ روزہ بمباری سے دو سو تنتالیس افراد شہید ہو گئے تھے نیتن یہو حکومت نے عالمی برادری کے دباؤ پر جنگ مندی پر رضا مندی ظاہر کی تھی تاہم اسرائیل میں آنے والی نئی حکومت نے خطے میں کسیدگی کو دوبارہ ہوا دینا شروع کرتی ہے ہماس اور اسرائیل میں حالیہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی حکومت نے شیخ جنہ کے علاقے میں فلسطینی خاندان کو زبردستی بے گر کرنے کی کوشش کی جبکہ مسجد اکسہ میں آگ لگانے کے واقعے کے علاوہ نمازیوں کو تشدد اور فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا اسرائیل کی نئی حکومت نے مقبوسہ بیت المقدس میں قوم پرستوں کو غیر قانونی یہودی بادکاروں کے حق میں مارچ کے اجازت دیتی اسرائیل کی نئی حکومت نے دائیں بازو کے قوم پرستوں کو مقبوسہ بیت المقدس کے مشور کی حصے دمشق گیٹ میں مارچ کی اجازت دی ہے فلسطینی وزرعاصم نے کہا کہ یہ اقدام ہمارے لوگوں کو استعال دلانے کیلئے کیا جا رہا ہے ہمارچ کی مخالفت کے پیشے نظر نیتنیہو حکومت نے گزہستہ ہفتے یہ مارچ ملتوک کر دیا تھا آپ کو بتاتے چاہیں کہ اس سے پہلے نیتنیہو نے بھی مارچ کا اعلان کیا تھا اور وہ بھی دو بار لیکن اسرائیلیوں کو یہ مارچ ملتوک کرنا پڑا ہمارس کی جانب سے پھر جنگ کی دمکی کے بعد اسرائیلیوں نے دوسری بار مسجد اقصہ میں مارچ کا فیصلہ منصور کر دیا مقبوسہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ سے فلسطینی خاندانوں کے یہ بے دخلی کیے جانے کا خطرہ برقرار ہے یہودی شہریوں نے مسجد اقصہ میں مارچ کیا تو جنگ دوبارہ شروع ہوگی ہمارس پھر قبلہ اول کے دفاع کے لیے میدان میں آگئی ہمارس کے سینئر اہنما خلیل الہیہ نے اسرائیل کو واننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل انتہا پسند یہودیوں کے مارچ کو مشرقی بیت المقدس اور مسجد اقصہ سے دور رکھے مرنہ دس جون کا دن اسرائیل کے لیے دس مائی کا دن ثابت ہوگا دس مائی کو یہودی شہری مسجد اقصہ میں آنے کی کوشش کر رہے تھے جب ہمارس کے مرسائل حملے کے بعد سہونیوں نے مارچ تر کر دیا تھا ہمارس کی دھمکی کے بعد سہونی حکومت نے یوٹن لے لیا انتہا پسندوں کو دیا گیا اجازت نامہ منصوب کر دیا تھا مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ سے پلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کوششیں اب بھی چاری ہیں وظاہرین کو بھی علاقے میں داخلے سے روک دیا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بطور وظیر آسم اپنی آخری تقریر میں نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن پر چڑھائی کر دی نیتن یاہو نے کھڑے الفاس میں کہا ہے کہ مجھے اعتدار سے ہٹانے میں جو بائیڈن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسرائیلی اخبار یورسلیم ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بائیڈن سے لڑائی کی ہے کچھ لوگ تو اسے ایسے بھی رپورٹ کرے ہیں کہ نیتن یاہو نے جو بائیڈن کو گالیاں دی ہے لیکن نیتن یاہو نے جاتے جاتے جو بائیڈن کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے جس طرح سے جو بائیڈن کو بے نکاب کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیچھے پلان کیا تھا اور کس طرح سے نیتن یاہو کو استعمال کیا جا رہا تھا اب نیتن یاہو سے پائدہ حاصل کر لیا گیا تو نیتن یاہو کو ہٹا دیا گیا اور نیا وزیراعظم اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا ناظر مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی